بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بات میں جامعہ الرشید کے تمام فضلہ جو کراچی اور کراچی کے گرد و نوا میں رہتے ہیں سندھ میں ہیں یا کوئی ٹک کے قریبی علاقوں میں ہیں دور کے بھی ہوں تو ان کے لیے بھی آنا ممنون نہیں ہے اعتوار گیارہ اپریل کو دن ساڑھے تین بجے ان کے لیے یہاں اجتماع رکھا گیا ہے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جامعہ الرشید پندرہ بیس سال سے ایک نظام تعلیم لے کر چل رہا ہے اور اس نظام کی افادیت کے بارے میں شروع میں ترہ ترہ کے تحفظات تھے خود ہمیں پورے ترہ اتمنان نہیں تھا کہ یہ مفید ہے یا نہیں لیکن الحمدللہ اس کے جتنے بہترین نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان کی روشنی میں دن بہ دن اس پر شرح صدر ہو رہا ہے اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس نظام تعلیم کو متعارف کروایا جائے اب تک تو ہم نے اس کے لیے کوئی کمپین نہیں چلائی ہم نے سب کے سامنے اس کو پیش نہیں کیا کہ اس کی بنیادیں کیا ہیں اور اس پر ہمارے اکابر رحمہ اللہ تعالی نے کیسے کیسے اقدامات کیے کیا کیا غور ہوتا رہا کتنے مشورے ہوتے رہے دارلوم دیوبند قائم انہیں کے کوئی پچیس سال کے بعد اٹھارہ سو بانوے میں جو مشورہ ہوا اس کی تفصیلات کیا ہے اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام حسین عمد مدنی رحمہ اللہ تعالی نے جو سولہ سال کا جامع نصاب مرتب فرمایا تھا اس کی تفصیلات کیا ہے حضرت شیخ الاند رحمہ اللہ تعالی اور ان کے شاگردوں نے دارلوم دیوبند کے ساتھ ساتھ دوسرے کیا کیا اقدامات کیے خود دارلوم دیوبند کے اندر اس سلسلے میں کیا کیا اقدامات ہوتے رہے اور کیا کیا مشورے ہوئے کن کن چیزوں پر عمل ہوا کن چیزوں پر عمل نہیں ہو سکا اور وہ عمل نہیں ہو سکا تو اس کے کیا اسباب تھے اور پاکستان بننے کے بعد پھر ہمارے اقابر نے کیا کیا کوششیں فرمائیں اور ان کوششوں کی تفصیلات کیا ہے اور وہ کوششیں کس ساتھ تک کامیاب ہوئیں کامیاب نہیں ہوئیں تو اس کی وجو اور اس کے اسباب کیا ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مبہم ہیں اور عام طور پر ہمارے علماء فضلہ کے سامنے نہیں ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم ہم اپنے فضلہ کو پہلے اچھے طریقے سے ان چیزوں سے آگاہ کریں اور تاکہ وہ اپنے اپنے جہاں جہاں ادارے چلا رہے ہیں وہ جہمت الرشید کے اسی نظام تعلیم کو لے کر آگے بڑھے اور اب آنے والے وقت میں یہی نظام تعلیم ہے جو معاشرے میں بہترین کردار ادا کر سکتا ہے اور جو معاشرے کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہوتی ہے جیسے کہ ہر نظام میں ہوتی ہے لیکن جتنا کچھ نظام بن چکا ہے وہ بھی الحمدللہ کے بہت مفید ہے اور وہاں سے نکلنے والے افراد معاشرے کے مختلف طبقات میں اپنی بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو اس پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے فضلہ کے ساتھ ایک بھرپور نشست کریں اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے خیالات ایک دوسرے سے شیئر کریں میں اپنے تمام فضلہ سے جو دورہ عدیث کے فاضل ہیں وہ بھی اور جو ہمارے فقہ الماملات المالیہ کے متخصصین فضلہ ہے وہ بھی اور دوسرے ہمارے تخصصات جیسے تخصص فی الافتا ہے تخصص فی فقہ الحلال ہے ہمارے جو ہے وہ تجوید و قیرات کے جو فضلہ ہے اور اسی طریقے سے انگلیش لنگویج کورس ہے عربی لنگویج کورس ہے صحافت کورس ہے کلیت الدعویٰ ہے تدریب المعلمین ہے جتنے بھی ہمارے تخصصاتیں ان کے تمام فضلہ سے میری یہ اپیل ہے میری یہ درخواست ہے کہ آپ کو آپ کے اساتذہ نے دعوت دی ہے اور اس اجتماع کی بہت اہمیت ہے آپ حضرات انشاءاللہ آپ وقت مقرر پر یہاں پہنچ کر اپنے اساتذہ کے ساتھ بیٹھیں گے ان کی گفتگو سنیں گے ان کے خیالات سنیں گے آپ جہاں بھی کام کر رہے ہیں آپ کے کام میں انشاءاللہ بہتری پیدا ہوگی اب جامت الرشید نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جامت الرشید اپنے فضلہ جو ہمارے نظام تعلیم کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں تو ان کی تعلیمی امور میں قانونی امور میں اسی طرح سے منجمنٹ میں ہر طرح سے ان کی رہنمائی کی جائے گی ان کے ساتھ تعامل کیا جائے گا ان کو مدد دی جائے گی تاکہ جہاں جہاں بھی ہمارے فضلہ جامت الرشید کے نظام تعلیم کو لے کر آگے بڑھیں تو انہیں آسانیاں پیدا ہوں اور ان کی مشکلات دور ہوں ہم اس سلسلے میں جتنا تعامل کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے تعامل کریں گے تو یہ اجتماع اس سلسلے میں بلایا جا رہا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات اوقات کی پابندی کے ساتھ اس میں بھرپور شرکت فرمائیں گے اپنے جو ضروری کام ہیں ان کو آگے پیچھے کر کے تو اس مختصر دورانیے کے اجتماع میں جو ساڑھے تین بجے سے اشاہ تک ہوگا اس میں ضرور شرکت فرمائیں گے جزاکم اللہ تعالی خیرہ